یہ پتہ بھی ہے کہ اس نے بولا ہوا ہے تو ہمیں اسی طرح کا رنگ کرنا ہے کہ یہ ظاہر ہو کے ٹالی کی ہے تو تب تو ان کے لیے بھی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ بھی دوخہ دہی میں معاملت کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ رنگ جو ہے وہ رنگ کرنے سے ٹالی کی نہیں ہو جاتی ہے وہ صرف پالش کرتے ہیں تو جو پالش کرنے والے ہیں ان کیا پالش کرنا اور اس کی عجرت لینا جائز ہے جو بیچنے والا ہے اس کو ہر طرح کی لکڑی کو صرف شیشم کی لکڑی کہہ کر یہ بیچنا یہ جائز نہیں ہے یہ دوخہ ہے اگر بیچنے والا یہ ظاہر کرد ہے کہ اس میں شیشم بھی ہے فلا فلا لکڑی بھی ہے ظہر شیشم بھی ہے تب تو جائز ہو جائے گا اور ہم نے رنگ لگا کر اس کو شیشم جیسا سب شو کے لیے کر رکھا ہے تو تو جائز ہو جائے گا اور رنگنے والے کے لیے ناجائز ہونے کی صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جبکہ یہ یہ لیت کرے ہیں میں اس کو شیشم جیسی بنا دوں تاکہ یہ شیشم کہہ کر بیچے تب تو اس کا ناجائز ہونا سمجھ میں آتا ہے پر اگر یہ مطلقاً شیشم جیسا رنگ کر دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے پر غور کر لیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بیچنے والا وہ شو کر کے بیچے کہ بھئی یہ سب شیشم نہیں ہے یہ تو مکس ہے یہاں یہ گنجاش نکل دی ہے جیسے کہ وہ گرجہ کے مسائل اور اس طرح کے زمین بیچنا تواف کو جگہ دینا گرائی کے لیے یہ مطلقاً نہیں یہ جبکہ میں نے یہ ارز کیا کہ اس کو پتا بھی ہے کہ اس نے اس کلر کی بنا پر شیشم بولنا ہے اور یہ بھی اسی کی بات کو کرنے کے لیے جیسے وہ بولتے ہیں کہ اس کو اس طرح کر دو کہ یہ شیشم کی ہو جائے تاکہ ہم شیشم کہہ کر بیچ سکیں تو اب اگر یہ اس نیہ سے کرتے ہیں جیسا آپ نے فرمایا اور پھر تو گناہ ہے اور اگر ان کو کوئی سروکار نہیں ہے اس نے کلر کیا ہوا ہے اور جا کر بیٹھا ہوا ہے وہاں یہ بول رہا ہے کہ یہ شیشم کی لکڑی ہے تو اب اس صورت میں رنگ کرنے والے یا پالش کرنے والے کو پر کوئی گناہ نہیں ہے نہ ہی اس نے معاملت کی ہے اس نے تو مطلقاً پالش کی ہے اب وہ پالش کروانا اس کی مرضی سے تھا اس نے بولا کہ شیشم جیسا کلر کر دو تو اس نے شیشم جیسا کلر کر دیا ہاں جب یہ دونوں کا یہ آپس میں تائے ہو کہ بھئی اس طرح کرنا ہے تاکہ گاہ کو پتا نہ چلے اور یہ بھی اسی طرح کرتا ہے اسی لیے کہ یہ شیشم ہو جائے تاکہ وہ اس کو شیشم بولے تو پھر اس صورت میں معاملت ہے بنانے والا جو ہے رنگ والا اس کو اپنی نیت درست رکھنی چاہیے جی اگر وہ بولے کہ میں اس لیے بچوں ہوں تو اس کو منع کر رہے پھر میں رنگ نہیں کروں گا ماشاءاللہ دیکھو یہ لوگوں کو جذبہ ہے ماشاءاللہ یہ بھی تو اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے مندی چینل کے ناظرین میں یہ قضا نمازوں کا جو طریقہ آپ کا یہ جو رسالہ ہے اس میں دیکھیں اس طرح باقیدہ یہ وضبون موجود ہے جن کے رشتے دار فوت ہوئے ہوئے ہوں اس مضمون کا ضرور مطالعہ فرمائیں اب یہ پوری مطلب کے کلکولیشن ایک فرضی کلکولیشن کے ساتھ آپ کو مطلب کے یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح ہے اس کے ساتھ یہ رقم کا جو کس طرح یہ ترقی بنانی ہے پھر آگے مرہوم مانچ کے فدیہ کا ایک مسئلہ اچھا اس کے بعد یہ کیا ہے مطلب یہ جو لوٹ پھیر ہے جو یہ دیا نہیں یہ لیا یہ کونسا طریقہ اس طرح کے بعض وسوسے ذہنوں میں آتے ہیں تو اس کا جو شرعی حکم ہے نا شرعیت کے شرعیت اس طرح ہمیں ریائت دی ہے اس کی بھی قرآن پاک کی آیت آیات اور فقیحی جزیات اور روایت وغیرہ سے ان تمام تر مضامین کو واضح کیا گیا ہے تاکہ حتیل امکان کوشش کی گئے کسی قسم کے کنفیزن اور اشکال آپ کو باقی نہ رہے کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ میں نے صرف آپ کی دلچسپ بڑھانے کے لیے کہ اتنی قیمتی معلومات یہ رسالے میں ہیں قضا نمازوں کا طریقہ یہ اللہ کرے کہ یہ رسالہ لینے میں اور اس کے پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں جنرلی طور پر عام اسلامی بھائی کو بھی رسالہ لینا چاہیے کیونکہ اس میں معلومات کافی ہے بہت معلومات مرنے والے کی بہترین جو ہے وہ خیر خواہی ہے اس کے اندر بھائی میں ابھی مرا نہیں ہوں لیکن میں مروں گا تو صحیح نا اگر میں ابھی پڑھ لیتا ہوں تو کیا بھی نقصتان ہے اور میں اپنے گھر میں پڑھا دوں بتانی کتنے یہ سے بے نمازی ہوں گے جن کا چکا اور اگر ان کے گھر میں کسی نے پڑھ لیا اب یہ کسی کو پڑھا سکے گا یار پڑھو میرے حال پر ریم کرو تو ابھی ہر گھر کے اندر یہ رسالہ میرا مشورہ ہے پہنچے ہر زندہ آدمی اس کو پڑھ لے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھا دے اور خود بھی پڑھ لے کہ پتہ نہیں بچوں کے لیے اس کو فیدیہ دینا پڑے کہ بچوں کو اس کے لیے فیدیہ دینا پڑے اور اپنی نمازوں کی پابندی کرے پچیس صفحات کا دبل بارہ صفحات کا یہ رسالہ صرف آٹھ روپیہ ہدیہ میں بڑے سائز میں اور جی بی سائز کا رسالہ یہ پانچ روپیہ ہدیہ پہ دستیاب ہے بے آپ پہلی بتاؤں حاجی امیر کہ یہ معلومات نہیں ہے ہم سفر کرتے نا جی جی تو اس وقت شاید یہ کہہ سکتا ہوں کہ دبل بارہ گھنٹے میں شاید لاکھوں مسلمان مصر مسلمانوں کی اس لیے بات کرو لاکھوں لاکھ مسلمان شرعی مسافر ہوتے ہوں گے جہاز کے ذریعے بسوں کے ذریعے ٹرین کے ذریعے اپنی ذاتی ٹرانسپورٹ کے ذریعے لاکھوں لاکھ مسلمان یہ شرعی مسافر ہوتے ہوں گے مگر ان بچاروں کو شرعی مسافر ہونے کے عقامات اور نماز وغیرہ کے عقامات کا پتہ نہیں ہے انتیہ مختصدہ رسالہ نماز کے احکام موجود ہے مسافر کی نماز کا طریقہ یہ بھی پڑھتے نہیں ہیں اللہ کرے گے یہ نماز کے احکام کتاب اگر ہمیں یہ نعمت ہمارے گھر میں آ جائے اور اس کا مطالعہ شروع ہو جائے بارہ رسالیں ہیں حسان سواب کا بھی اسم ہے وسیعت کا بھی اسم ہے سب کچھ اسم ہے موضوع غسل نماز جنازہ یہ خزا نمازوں کا مسافر جمعہ آزان مدیرہ مدیرہ ابھی پچھلے مطلب میں جمعیرات کو بیان کا موقع ملا تھا وہ سعود افریقہ میں جمعیرات آگے دن جمعہ تھا تو میں نے یہ فیضان جمعہ کا بیان کیا مجھے باقی در سننے والا نے کہا کہ اتنی جمعہ کے فضائل ہم کو پتہ ہی نہیں ہے پڑتے ہی نہیں ہیں اور جمعہ کی قدر کتنی ہمیں ہونی چاہیے یہ ہم نہیں اندازہ کر سکتے بابا ہر گھنٹے میں چھے لاکھ جہنم سے آزادی جمعہ بطلب چوبیس گھنٹے میں ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ چھے لاکھ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے جہنم واجب ہو چکا ہے ہر گھنٹے میں اور یہ ہر ہفتے ہمیں یہ ڈبل بارہ گھریان اللہ ہمیں نصیب فرماتا ہے کسی مطلب کہ یہ مبارک گھریان مطالعہ کریں میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں شاہ اللہ اب نیت کر لو مختت المدینہ کے تمام رسائل اگر نہیں پڑے تو فردن فردن باری باری پرائز علوم کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی نیت کر لو سبحان اللہ روز ایک رسالہ پڑھنے والے ایک رسالہ پڑھنے والے ایک رسالہ پڑھنے والے پکی پکی نیت کر لو اب آج سے میں نے مطالعہ کرنے والا بڑھنے والا اگلا سوال یہ آصف بھائی دے بپا مرکز الاولیاء آصف بھائی مرکز الاولیاء سے کہ چھوٹی سی دکان ہیں اور پچاس کی چیز جب یہ کچھ نفع لے کے بیشتے ہیں تو لوگ اتراز کرتے ہیں کہ بہت مہنگی دیتے ہیں اور بعض اس طرح کا بھی جملہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ چور ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پچاس والی چیز پر کتنا نفع لے سکتے ہیں اور لوگ جو اس طرح باتیں کرتے ہیں تو ان کا یہ کرنا کیسا فرمائیے باپا فرمائیے باپا باپا برشاہ اس میں یہ ہے کہ شریعت نے تو نفع لینے کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے کہ پچاس کی چیز کے اوپر دو روپے لیں پانچ روپے لیں جائز طریقے سے بغیر دو خدائی کے دونوں کی باہمی رضا مندی سے جو بھی تائے ہو جائے وہ لینا جائز ہے لیکن اس میں ایک صورت یہ ہے کہ بعض چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور ان کو ریٹ کے اوپر بیچنے کے اوپر پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے یا قانونی جرم بھی سمجھا جاتا ہے تو ان چیزوں کو ان نرخوں سے بڑھ کر بیچنے کی شرعن اجازت نہیں ہے کہ اس میں زلط کا اندیشہ ہے اور بقیہ یہ کہ جو لوگ خامخہ جو یہ بولتے ہیں کہ یہ مولانا ہے چور ہے اور اس طرح کے دل آزار جملے بولتے ہیں حالانکہ وہ شرعن کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے اپنی چیز کو بیچ رہا ہے اور آپ کو قیمت بتا رہا ہے آپ کے اگر مرضی ہے تو خریدیں اگر آپ نے نہیں خریدنے آپ کو مہنگی لگ رہی ہے تو آپ کسی اور دکان سے سستی خرید لیں لیکن اس کو چور کہنا یا اس طرح کے دل آزار جملے کہنا یہ بھی شرعن جائز نہیں ہے گناہ ہے معاذ اللہ مسلمان کے اوپر ایک چوری کی تحمت ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر دل آزار جملے بولے جاتے ہیں تو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور جس کو یہ جملے بولے ہیں اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے جبکہ اس کو پتا چل گیا ہو کہ آپ نے بولے ہیں تو معافی مانگنی ہوگی کہ اب اس کا دل دکانہ اس میں میرا مشورہ دکانداروں سے بھی ہے دکانداروں کو بعض دکاندار بھی خامہ کا اتنا مہنگا بیچتے ہیں مہنگا ہوتی تو خوش ہوتے ہیں اور جمع کر کے رکھ لیتے ہیں پھر وہ دام بڑھتا تو بیچتے ہیں ان کو بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے خاص کر جو مذہبی تشخص والے تاجیر ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے کیوں کوئی بولے مولانا چھوڑ بعض اوقات ہی ہمارے تاجیر بھی ہیں وہ بھی بھرے داڑی والے ہوتے ہیں لیکن داڑی کے مقابل میں زبان ان کی قیبونہ لمبی اس وجہ سے یہ ان کی پیٹائے ہوتی ہیں اور لوگ براولہ بولتے ہیں اگر تاجیر دیانتدار ہوگا اور راست گو انہیں سچ بولنے والا ہوگا کم گو ہوگا اتنا بولتے ہیں ہم بولتے ہیں بھر 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 تو اگلا فری ہو جاتا ہے اور پھر وہ دو باتیں سنا کے چلا جاتے ہیں اس لئے تاجیروں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گہاں پر مسلمانوں وہ رحم کھائیں کوئی کیوں آپ کو لوٹ بولیں اور اگر مذہبی تشکھوس ہے آپ اور بڑھ جائے گی کہ لوگ پھر مطلقا مولانا بورے علامہ بورے مولانا بورے اس طرح کے باتیں کرتے ہیں اس لئے یہ تاجیروں کو بھی اتیات کی اس میں ضرورت ہے کم بولیں گے کفل مدینہ لگا رہے گا تول کے بولیں گے پہلے تولیں گے بعد میں بولیں گے آپ کا کوئی نام نہ لے لوگ دور سے دیکھ کر آپ کو سلام کریں گے لیر یہ مولانا صحیح ہے یہ صحیح صدہ دیتا ہے اپنے اس کے دوٹ بھی نہیں بولتا ہے دھوکہ بھی نہیں دیتا صاحب صاحب بول دیتا ہے تو یہ آپ کچھ سمجھ گا رہے جو میں کہنا چاہتا ہوں خامزہ کوئی کیوں بولے گا ہے مولانا چھتی توقع ٹوٹتی ہے بابا عام دکاندار سے آدمی صدہ لینے کے مقابلے میں داری والے سے صدہ لینے کو زیادہ فوقیت اور اہمیت دیتا ہے اس لیے کہ یہ میری ریایت کرے گا خوف خدا کا اور پتن اس کے بارے بہت سار رستزن ہوتے ہیں لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں اس میں رزوک نہیں ہے تو اس لیے وہ کو اتنی جبردست طریقے سے ٹوٹتی ہے تو وہ نہ بولنے کبھی پھر بول دیتا ہے محضر اللہ یہاں تک بولتے ہیں داری گار میں شکار کھلتے ہیں تو ایسے واقعی داری والے اس میں کیا ہوتا ہے پھر جیسے ہم یہ سمجھا رہے ہیں اس سے لوگ داریاں رکھنے سے چیئے گر کیونک اس کو دھوٹ سے بڑنا نہیں ہے ان کو دھوکے سے بچنا نہیں ہے بڑنا نہیں ہے اور پھر ہم کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہلارا داری رکھیں گے نہیں یار هم آپ کو نہیں پتا یار ہم داری کیوں نہیں آپ کو ہم کو اسی جگہ جانا ہوتا ہے پھر عماری ثہ ہٹنا بیٹنا ہوتا ہے ہمارا کام کا انداز ایسا ہے یار پھر لوگ داڑیوں پر بات کرتے ہیں مطلب ایک مسلمان ہو کر یہ نہیں سوتا کہ ایسے مسلمان مجھے کیا ہوتنا چاہیے داڑی نہیں رکھوں گا یہ لوگ کیا کہیں گے اپنے آپ کو نہیں صدار لیتے ہیں امامانی بانجوں گا لوگ امامے کا مزاق بڑھائیں گے توہین کریں گے بہت غصے والوں غصے کا جلاج کر ڈالنا یہ بارحل ہمارا بھی قصور ہے تاجیروں کا بھی قصور ہے کسی کو پاگل کتے نے نہیں کٹا کو چور بولے یہ مولانا بھی سوچے کہ یہ کیوں چور بول رہا ہے دونوں کی تصویر کشی ہو گئی ہے دیکھ لیں دونوں اپنے اینے میں مو اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم اے داڑی اے داڑی نہ رکھنے والوں دیکھو ایک داڑی والے نے دوسرے داڑی والے کو کسا سمجھایا ہے یعنی ایک داڑی والے نے کئی داڑی والوں کو سمجھایا اب آپ کی داڑی نہیں ہے تو کشن آپ بھی داڑی والے ہو جاؤ بال اللہ رف ٹو کینگ کرگا لوگ اس کی دوہین دنگے اور وہ ہمارا بپاری ہوتا ہے یہ بہت رفٹوکن کر رہے ہوتے ہیں بہت رفٹوکن کر رہے ہوتے ہیں بہت تینگہ بے تکہ ہاں کر رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ لوگ بازان ہوتے ہیں بللہ تعالیٰ اعلم ورسول وہ اعلم عز وجل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاپا وہ ہمارے بزرک اسلام بھائی تھے جن کا آخر یہ سوال تھا کہ بی بی فاطمہ تھو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی والدہ بیبی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ یہ کس نے پڑھایا دوسرا انہوں نے یہ پوچھا کہ میت کے پاؤں جو ہے وہ قبلے کی طرف کیوں رکھے جاتے ہیں اور تیسرا شاید ان کی آئیے رواج ہوگا کہ گسل کے بعد وہ کھڑا کر کے پانی کھڑے میں رکھتے ہیں باہر نہیں جانے دیتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے ان کو بھی دفن کرتے ہیں اس کا مطلب چلیئے آپ دول اپنے سنت سے رجوع کرتے ہیں جس وقت حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت تک جنازہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس لیے جب جنازہ کے احکام ہی نہیں تھے تو وہ جو بقیدہ جس طرح ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں جنازہ ادا یوں نہیں کیا گیا یعنی جنازہ ادا نہیں ہوئی جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی نماز جنازہ کا حکمہ نہیں ہے دوسرا دوسرا کیا تھا نماز جنازہ اپنا میت کے جو پاؤں ہیں وہ قبلے کی طرف کرتے ہیں کرنے میں شرن تو کوئی حرج نہیں ہے کہ میت اب شریع احکام کی مکلف نہیں ہے جو زندہ لوگ ہیں ان کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ قبلہ کی طرف پاؤں نہ کریں کہ یہ بیعدبی ہے اور میت کے نہ بھی کیے جائیں تو اس میں یعنی کہ احتیاط کی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ عمومن لوگ اس طرح جو ہے وہ اتراز کرتے ہیں دیکھنے والے کہ اس کے جو ہے وہ قبلے کی طرف پاؤں کر دیئے تو یہ نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر کر بھی دیا تو شرن کوئی گناہ نہیں ہے اور پانی جو ہے وہ گڑھا کر کے وہ کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی شرن تو کوئی وہ گریفت نہیں ہے اب اس کی کیا حکمت ہے میرے علمیں تو نہیں ہیں اگر اس کو وہ عجب سمجھتے ہیں کہ اگر پانی باہر نکلے گا تو گناہ گار ہوں گے پھر تو نجائز یہ ہے ایسا عجب سمجھنے والے خود گناہ گار ہو کہ شریعت نے حکم نہیں دیا ہم اگر گڑا کھوڑا اور اتنی پریشانیاں اٹھانا آپ کسی کے گھر کے میدان میں جگہ ہو کسی کے گھر کے میدان ہی نہ ہو وہ بیچارہ کیا وہ روڈ کھو دے گا روڈ کھو دے گا تو حقوق حمد تلف ہوں گے گورنمنٹ کے مسائل ہوں گے یہ پھر یہاں گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نظر آ رہا ہے تو اس لئے گھر کھوڑنے کے بجائے اس کو گھنٹر کا راستہ دکھا دیں پانی کو اب وہ وضوع کا نماز کے لئے وضوع کرتے ہیں اس کا پانی بھی تو آخر کہیں جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہاں جاتا ہے وہیں گھسل کا پانی کو بھی بھیج دیجئے کہ جیتے جی گھسل کا پانی جہاں بھیجتے ہیں وہاں میت کے گھسل کا پانی بھیج دیجئے اسی میں آسانی ہے کاماقہ کے تکلفات یہ لوگوں نے بنا رکھیں گڑا کھوڑنے پر رچا ہوگا اور اب اگر واریسوں کے پیسے سے گڑا کھوڑا یا پھر دوسرا مبال آئے گا تو واریسوں نے دے دی اگر اس میں نابالی ہے تو پس ہے یتیم کے پیسے لگا دی اس میں اسی کے باپ کی میت میں تو یہاں اور مسائل ہوں گے خود تو خودنے سے رہے مزدور لانا پڑے گا گڑا کھوڑنے کے لئے تو اس لئے یہ گڑا کھوڑنے کی رسم جو ہے یہ اس کو ہم منع کریں گے اور ایسا نہ کیا جائے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَغْلَمُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الغبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد پاپا سوال پورے ہو گئے مدر سوٹی سبحان اللہ پاپا آج ہمارے پاس جو ہے جامیت المدینہ کی بھی کار کر دی گئی ہے جامیت المدینہ کے کم از کم تیس طلبہ جو ہے وہ اب تک ربی الاخر کے روزے رکھ رہے ہیں بابا سبحان اللہ اور دیگر بھی ہمارے اسلام بھائی نے اپنی کار کردی کی پیش کیے آج ہمارے مدنی نامات و مدنی کافلہ کورس کے اسلام بھائی نے گدشتہ تین دن میں سفر کیا کورٹ غلام محمد میں چون اسلامی بھائیوں نے تین سو سے زائد چوک درس دیئے اور انفرادی کوشش سے تقریباً اچھا ساروں نے مل کے لیکن کام کیا جی جی بابا ماشاءاللہ اور یہ کورٹ غلام محمد ماشاءاللہ مزید بھی بابا غلام محمد والے اب یہ تحفہ سنبھالے دو بابا یہ تو بارہ بارہ ماہ ان کو ان کو اجازت دے دیں بارہ ماہ کے لئے چلے جائیں بابا ان میں سے کام کر گئے بابا یہ جا کے سنبھالیں گے تو اور مزید ترقیب بن جائے گی اور وہاں کے ذمہ داروں کو بھی سنبھال نہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا بارہ سو اس لائم ہے کہ نام لکھے ہیں بابا بارہ سو کوئی اگر یہ وہاں جا کے کورٹس کرا دے بارہ سو میں سب دیکھو کافل میں سفر کتنے گھر یہ ذمہ داران پر ہے کہ ان کو یاد دہانی کرواتے رہے جن کے لئے اگر یہ لسٹ اپنے پاس تبرکن لیا یا ان کو سو پائے لسٹ ان کے پاس ہے آپ کے پاس یہاں لے آئیں یہاں بھی لے آئیں بابا یہاں بھی لے آئیں کپی وہاں بھی دیئے وہاں پر بھی دے دیئے نام فون نمبر وغیرہ ہو جی جی بابا عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں جو نیت مجلس ہے وہ جو ان سے رابطہ کرتے تو ان کو یہ پہنچا دیئے نام ان کو بھی مجلس کے لئے فیضان نیت آنی چاہیے آج کون مدنی کسوٹی کروائے اور کون جواب دے مدنی کسوٹی کروانے والے ہم یہ کہ چار دیواری میں بہند ہو گئے ہیں اب یہ کسی نے کہتے دعوت اسلامی مدینہ کو پکڑ لیتے ہیں وہ دلچسپ بھی نہیں رہتی کبھی بغداد جائے کبھی آدمی جیلان جائے کبھی گوسمان کی اولاد کے قدموں کو پکڑ لے ہم آپ کے بعد حاضر ہوئے ہیں بپا آپ مدنی کسوٹی کروانے والے کسی خلیفہ کو آج پر بپا آپ سکھا دے ہمیں روزانہ ایک مدنی کسوٹی تو آپ کی ہونی چاہیے باقی پھر بغدادی کسوٹی کھڑی کو دیکھو بغدادی کسوٹی سوالاللہ سلیہ میری مرادی شے سبحان اللہ کون شامل ہوگا بپا دیکھیں یاد رکھئے مرادی شے مرادی شخصیت بھی ہو سکتی ہے یہ مدنی کسوٹی ہے یہ بارہ ماہ کے لیے تیار ہو گئے اگر اس پورس میں ہاتھ و ہاتھ کوئی ہے ایسا ہے آج تو یہ بغداد کی خلیفوں میں گھومنے گئے گیا آج تو بغداد کا ہی کچھ ہے گیا یہ کیا ہے بپا آپ جن گلیوں میں گھومائیں گے ہم انہی میں گھوم جائیں گے انشاءاللہ عز و جل بارہ ماہ سفر کیے ہوئے آج اسلام بھائی اگر یہ قبول فرمالے بھائی جی جی اسی درجے کے بارہ ماہ سفر کیے ہوئے اسلام بھائی سفر کیے ہوئے جی بھائی سلیں پھر آجیں ادینہ خیب بھائی کے پاس اماد بھائی طریقہ بیان کریں اماد بھائی طریقہ بیان کریں گیارہ سوالات کا سلسلہ ہوگا جس میں تیس سوال پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اور آپ کو مرادی شے تک پہنچنا ہے اور ہی سا وقت چلا دیں ہم جی وقت چلا دیں وقت چلا دیجئے وقت چل چل چکا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبد المجید التاری جامعہ المدینہ کنزل ایمان مصطفی آباد پیارے باپا جان کی بارگاہ میرز ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کیا انسان ہے لا مرادی شخصیت مرادی شے شخصیت تو انسان کو ہم بولتے سوال دوبارہ کر لیں میرا بھی جواب میں میری بھی توجہ نہیں گئی میں نے بھی لا بول دیا نہیں ہے لا چلو یہ سوال تو صحیح ہے جواب بھی دی دیا دوسرا سوال محروس احمد جامعہ المدینہ کہنا نوم مرکز الولیاء لاہور پیارے باپا جان آپ کی مرادی شخص آپ کی مرادی شخص کیا اس کا تعلق عراق شہر سے ہے عراق شہر ہے گاؤں ہے قصبہ کیا ہے عراق ملک سے ہے نوم حجاز مقدس کے بعد سب سے زیادہ زیارتیں شاید عراق شریف ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نواز اتاری جامعہ المدینہ بہار مدینہ باب المدینہ کراچی درجہ سادیسہ بپا جار کیا آپ کی مرادی شہر کا تعلق بغداد شریف سے ہے یا تو میں میری بھوئی وہ شخصیت جنہوں نے کہا تھا نا کہ انسان ہے میں نے کیا بولا لا بولا تھا لا بولا تھا پھر صحیح لا یہ بولا ہے بپا لا بولا ٹھیک دیدے سوال کیجئے تو میں کیا آپ کی مرادی شہر کا تعلق بغداد شہر سے ہے نعم بغداد کے گھلیوں میں گھمنا اپنے ہو ایک بغداد شہر اروس البلاد ہے شہروں کی جلنے بہت بڑا شہر ہے سوچ سمجھ کے گھو سپاک کا مزار بابو شیخ میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابو جان میں جامت المدینہ کانانو لہور درجہ دورہ حدیث بابا میں نے تقریبا جید میں مذاقر ہو چکے ہیں ان کے کمہ بیش بیانے صفات کے مدنے وہ تحریر فرما لیے ہیں کتنے مدنی مذاقروں ہیں بانوے صفات تحریر فرما لیے مدنی کافرہ میں کے وجہ سے کچھ رہ گئے تھے وہ وہاں ترکیب نہیں تھی مذاقروں کی یعنی یہ باروی اور گیاروی کے اندر آپ نے جتنے مدنی مذاقرے ملے ہیں ان میں سے بانوے بابا آپ کے برگامہ سواج یہ ہے کہ کیا اس کا تعلق کیا وہ مذاقر ہے نعم سبحان اللہ یعنی بلکل یعنی کے ترننگ پوئنٹ آگیا کیا بات ہے بزار سبحان اللہ سبحان اللہ باپا یہ آقا اس کو ملکہ ہمارے مطلب ابھی اس علامہ صاحب تو بولتے ہوں گے ان کو یہ دور حدیث کے تعلیم میں ہمارے حد معمولی بات تھوڑی باپا انہیں کچھ اپنی مرضی سے توفہ دینے کی بھی اجازت ہے یا نہیں زیادہ کیارمی شریف یہ گارہ مہینے تو دیں گے نمیر اسنی براہ راست مدھے بھی چینل پر خوصلاب جائے ہو رہی ہے مائک بھی شاید ہاتھ میں ہوگا دیئے دیئے مائک کائم بھائی مائک دے دو دستار بندی کے بعد ہی سی باپا الحمدللہ آپ کی برغمہ رمضان میں نیت کی تھی کہ دور حدیث کے بعد انشاءاللہ وقف مدینہ اورے زندہ بھاد سبحان اللہ مرخبہ مرخبہ ابھی تو مزار شریف کا ہوا ہے نا حسین مزارات کا مرکز ہے مزاری کا پوچھنے باپا مزاز شریف پہ تو ایک ایسی چیز بھی تھی جو باب المدینہ میں بھی اس کی زیارت ہوئی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر حسن اتاری جامت المدینہ زمزم نگر باپا جان آپ کا جو مرادی سے مدار شریف ہے کیا ان کا رنگ نیلا ہے لا یہ اپنے بھائی بارہ ماہ والے رنگ ہاتھوں پکڑے گا آج تو باپا یہاں ظاہری ملاقات ہوتی تو ہاتھ لگوا دیتے ہیں باپا کیا کریں تھوڑا اپنے الفاظ زیادہ نہیں اثر رکھتے میرے الفاظ نہیں رکھتے باپا انشاءاللہ ظلفہ رکھنے کی نیتیں باپا انشاءاللہ ظلفہ اچھا یہ رنگ نیلا ہے یا نہیں ہے یہ میں تھوڑا نیلا باپا آپ انہوں میں بھول رہا ہوں گا ہم یہ ہے ہم یہ ہے بغدا شریف آئیں کہ یاد ہوں گا پہلے کنفرم کرنو اب ان کو بتانا پڑے چیخ مارے گے تو مسئلہ نہ ہو جائے چھٹے سوال کا وقت رکھا رہے معلوم نہیں ہے رنگ کوئی اور سوال کر لو رنگ یاد نہیں ہے یہ بھی بیسے اشارہ ہی ہے آپ کے لیے آگے چلیں آپ مزید سوال بغدا شریف کہ گھوز پاک کے روزے پر خالی نیلا گنبت نہیں ہے سفد بھی جس ترننگ پوائنٹ پیارا باپا جان آپ کی جو مرادی مزار شریف ہے کیا وہ شجر اتار یا قادریہ کے مشاہق میں سے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظیم احمد اتاری جامعیت المدینہ صادقہ بات سے پیارے بابا جان آپ کی جو مرادی شیع ہے مزار کیا وہ تابعین میں سے ہیں نقم سہار اللہ بہت جگہ لگتا ہے اس بلانا کی آواز بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ اچھا مبالی ہوں گے امید ہے اس نے ذنہ میرا اچھا مبالی ہوں گے انہوں نے ذلفے رکھیے گا نہیں ذلفے ذلفے رکھ کر اگر یہ بارہ ماہ کے قافلے میں بیان کر رہے ہوں تو کیسا لگے گا رکھیے گا نہیں میں پوچھ رہا ہوں چادر میں چھپا لیے نہیں رکھی چادر نے ہماری بات ہی چھپا لیے ذلفوں کی نیت بھی ہو جائے اور بارہ ماہ کی نیت بھی ہو جائے ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ تو بولے نہیں زبان سے کچھ مایک دے دیں دیں انشاءاللہ ابھی سے ذلفوں کی نیت کرتا ہوں اور دورہ حدیث کے بعد انشاءاللہ مزید بارہ ماہ پر انشاءاللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام محمد المدنی جامیت المدینہ خانپور باپا جان جس بزرگ علیہ رحمہ کے مذار آپ کے مراد ہے کیا آپ ان کے مکلد ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سیکنڈز تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال کا وقت چلا جائے گا تین دو سب نام لینے کا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہم نیت کرتے ہیں نام لینے کی اجازت مل جائے جی ٹھیک ہے آپ پہنچی گئے ہیں پہلی ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک اس لائے میں فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کا ایک رسالہ پڑھوں گا میرا رسالہ شرط نہ رکھے مکتب مدینہ کے رسائل مختلف ہیں نا میرے علامہ بھی ہیں دوسرے روز کا ایک تو یہ تو ایر میری پسندی دنیت ہے اللہ اشتقام مت دے سبحان اللہ ہزاروں کتابوں کا نچوڑ یوں سمجھو کہ جھٹکے نہ پہنچ جائے گا کچھ رسالے پڑھ لیں گے تو کوئی اسلام بھائی آپ کے یہ جو بوجھنے والے یہ بتائیں گے کہ جو مرادی شخصیت باپا کی ہے اس کے ان کے نام یعنی ان کے موضوع پر باپا نے کوئی رسالہ لکھا اس کا کوئی نام کو یہ بتانا چاہے گا وہ رسالہ بھی بتائیں شخصیت کا نام بھی بتائیں پڑھا ہوگا تو بتائیں گے نا باپا پڑھیں گے نیت کر رہے ہیں نہیں نہیں باپا پڑھے ہوئے نکلیں گے امید ہے باپا اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی کون کو نے یہ رسالہ بتا سکتا ہے شخصیت کے نام پر باپا نے جو رسالہ لکھا ہے یعنی شخصیت کے حوالے سے نام بھوجھ رہے تھے یہ اسلام بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان میں سے چند اسلام بھائی ہاتھ جو مدری فیز دے کر یہ بتا دے یا آگے بھی کھڑے ہوئے آپ کے آگے والے بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں تو رسالہ کا نام بھی بتائیں اور ساتھ ساتھ مرادی شہ بھی بتائیں کتنی بار پڑھا یہ بھی چاہیں تو بتا دیں بس بھائی اللہ خیر بھائی آخری شرط آئی ایف دیکھیں کون بتاتا ہے ایک اسلام بھائی روزانہ ایک رسالہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے دن سے تقریباً تیس دن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ کلوالے ہیں میرا کلوالے نہیں بھائی دوسرے اسلام بھائی ماشاءاللہ نام بتائیں اس سے پہلے اس کو کے رسالہ سارے نام رسالہ کی بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شعب احمد رضا تاری جامت المدینہ فیضانہ مہر علیہ السلام آباد جی لیمن مرکز باپا اس رسالے کا نام اشکوں کی برسات ماشاءاللہ اور صاحب مہزار شریف امام اعظم ابو حنیفہ جمعان درستہ ہے سبحانہ اللہ ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت بکارتا ہے یہ کہے کہ آلم بکارتا ہے یہ کہے کہ آلم امام اعظم ابو حنیفہ تمہارے در بار کا غدا ہوں میں سائلِ عشقِ مصطفیح ہوں میں زائلِ عشقِ مصطفیٰ ہوں کرو کرو بہرِ غوثِ عاظم کرو کرو بہرِ غوثِ عاظم امامِ عاظم ابو حنیقہ صلو علی الحبیب اچھا بغداد شریف کی آج بغداد شریفہ تکت بس کچھ نصیب کو مدینہ بپا یہ اصلاح میں دو نام ہمارے پاس رہ گئے تھے اعلان کرنے میں تو چونکہ وقت بھی ہو چکا تھا تو ہم نے وہ دو نام نکال کر گیارہ میں شامل کر لیا تھا تو پہلے اگر ان دو کے نام میں پکار لوں لیکن ہمارے گیارہ کی تعداد توری ہو جائے گی اچھی بات جو بھیجا ہے وہ تو جی 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 وہ صحیح ہے جامعہ المدینہ فیضان مدینہ محمد رزوان بن رمضان رزوان بن رمضان محمد رزوان بن محمد رمضان لا موجود حجر بغداد آفتاب عالم بن منظور عالم حجر بغداد آفتاب عالم بن منظور عالم آہ سفر بغداد آہ سفر بغداد خوش نصیب لبائک ظاہر بغداد کا نام رمضان بن شمیر تو لکھا گو رمضان رزا بن شمیر محمد 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 بغداد بغداد کے مصافے میرا سلام کہنا حبیل تاکہ حران ہے بھاپا خوشی میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے چیتیں مارو خواب تو نہیں دیکھ رہے ماشال یہ چادر والے بھاپا جن کا نکلا ہے اور وہ دوسرے ان کو اچھا یہ چادر والے چادر والے ہیں جو چادر جن کی گراؤن چادر والے اللہ اچھا گلے میں چادر ہے وہ ہے جو بھاپا لبیک نہیں بول رہے ہیں لبیک بول آواز نہیں آرہی مائک نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ بیچارے دوسرے فراق میں رو رہے ہوں گے جی بھاپا درسے نظامی کے بھاپا چھٹے سالینی سادسہ میں بھاپا شمیر کا معنی میں نے دیکھا تھا تو محنتی اور کچھ راویوں کے نام بھی میں نے دیکھے ہیں وہ سمیر ہے جو بھاپا جو سمیر ہے وہ جو قصہ گو نا جی جی اور شمیر کا معنی دوسرا ہے محنتی اور کوشش کرنے والا اس طرح کے معنی اسی طرح وہ یہ اپنی آستینے چڑھانے والا نا تو وہ اس کے تحت لکھا ہے چونکہ وہ محنت کرنے میں آستینے چڑھانی پڑتی ہیں نا تو اس لئے یہ آستینے چڑھانے والے کو بھی شمیر کہتے ہیں مشمیر اور یعنی شین میم راہ کا جو وہ مادہ ہے اس سے جو نکلے ہوئے یا مدھا الفاظ ہیں ان کے معنی میں یہ موجود ہے یہ نام بھی رکھے جاتے پہلی بار سنا میں تو یہ سمیر کا شمیر ہوں گیا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سیدن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا قلو علیہ عبید حمد مصطفیٰ جانے راحمد پہلا خو سلام شمع برز میں ہدایت پہلا خو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سل مصطفیٰ جانے راحمد پہلا خو سلام شمع برز میں ہدایت پہلا سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو پیارے حسن 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 کے ہے دل پرے علی پیارے حسن 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 کے ہے دل پرے علی محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو پڑھتے رہو مدام عطار قادری پڑھتے رہو مدام عطار قادری سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو سلام ہو جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو ہو مدام رہو من خلقِكَ فَمِنْكَ وَحْتَكَ لَا شَرِكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ نَصَلُّونَ عَلَى اللَّهِ بِيجَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سِيِّدِيَا 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 يَا مَكِّيَا مَدَنِيَا رَبِّيَا قَرَجِئِ يَا حَشْمِيَا مُتْوَلِبِيَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ عَبِّيُّلْهِ اَسْتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسْلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اللہ حمدللہ رب العلمین لا الہیلہ اللہ محمد رسول اللہ سلام علیہ اہتہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اونچہ رہے گا اونچہ رہے گا اونچہ رہے گا اونچہ رہے گا آئے تیرے دین کا دنیا میں بجا دے